بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 3.1 فرسٹ یئر کوسٹن نمبر 4 اور کوسٹن نمبر 5 جو ہے وہ سالف کریں گے کوسٹن نمبر 4 جو ہے وہ بلکل سیمپل سا کوسٹن ہے صرف ایڈیشن ہمیں جو ہے وہ کرنی ہے کسی سکیلر سے ملٹی پلائے کر کے کوسٹن نمبر 4 کوسٹن ہے ہمارے پاس ایف اید ایکوال ٹو مائنس ون ٹو ٹری ون زیرو ٹو یہ ہمیں ایک ای میٹرکس دیا گیا and بی ایکوال ٹو بی میٹرکس ہمیں دیا گیا ہے زیرو ٹری ٹو and ون مائنس ون ٹو یہ جی ہمارے پاس اے اور بی میٹرکس ہیں then find the following then find the ہمیں یہ find کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں دو پارٹ ہیں اس کے نمبر بان کیا find کرنا ہے ہم نے 4 a minus 3 b 4 a minus 3 b ہم نے یہ find کرنا ہے یعنی کہ جو میٹرکس a ہے یہ جو میٹرکس a دیا گیا ہے اس کو ہم نے a جو a میٹرکس ہے اس کو ہم نے کس سے ملٹیپلاہ کرنا ہے 4 سے اسی طرح جو b میٹرکس ہے اس کو ہم نے ملٹیپلاہ کرنا ہے 3 سے اور ان دونوں کو آپس میں کیا کر لینا ہے مائنس کر لینا یعنی سپٹیکٹ کرنا ہے دونوں میٹرکس شروع کرتے ہیں اس ملٹیپلاہ کر کے solution 4 a a میٹرکس ہے تو ہم میٹرکس لکھیں گے minus 3 b بھی ہمارے پاس کیا ہے بھئی میٹرکس ہے تو ہم میٹرکس کو لکھیں گے 4 a minus 3 b ہاں جی a کی value minus 1 2 3 1 0 2 اور b کی value بھی put کرتے ہیں وہ ہے 0 3 2 1 minus 1 2 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے multiplication ہے ہمارے پاس simple 4 کو بھی multiply کرنا ہے ہر ایک number سے scalar multiplication ہوتی ہے یہ اسی طرح ہم نے ہر ایک element سے 3 کو بھی multiply کرنا ہے اس سے ہر ایک element سے کیا ہو جائے گا multiply اور اس سے next step میں ہم جا کے subtraction یہ کریں گے تو 3 3 multiply 0 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 1 یہ minus ہوگا تو 3 2 6 یہ ہمارے پاس 6 اب ہم نے کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے order same ہو تو subtract اور addition ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے question میں بھی بتایا تھا تو same order ہے تو پہلا element پہلا element پہلے میں add ہوگا دوسرا دوسرے میں add یا subtract جو بھی ہم کر رہے ہوں گے یہ اس طریقے سے ہوگا تو کرتے ہیں solve is equal to minus 4 اس طرح کریں گے ہم دیکھیں میں دیکھ دکھا رہا ہوں پھر آپ لوگ لکھتے جائیں گے minus 4 minus 0 8 minus 9 12 minus 6 ٹھیک ہے تو minus 4 minus 0 8 minus 9 12 minus 6 پھر اسی طرح next 4 4 3 4 4 minus 3 0 0 1 minus یہ ہے 1 minus یہ ہے minus and minus plus ہو جائے گا تو 0 plus 3 8 minus 6 یہ جیملمی مائٹکس کو subtract کر لیا اب simplification is equal to 4 4 minus 0 4 8 minus 9 minus 1 آئے گا 12 minus 6 6 positive 4 4 minus 3 1 یہ 3 ہو جائے گا اور 8 minus 6 2 آئے گا یہ ہمارے پاس answer آ چکا ہے پہلے part part number 2 کیا ہے part number 2 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ solve کر لیں گے part number 2 آئے پاس 3 بی منس یہ part آئی کیا کرنا ہم نے پہلے آپ لوگ ایسے کریں گے یہ جو بی منس اے پہلے آپ اس کو solve کریں گے یعنی بی کو سبٹیکٹ کر لیں گے پھر 3 سے کیا کر لیں گے ملٹی بلیک کر لیں گے جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ matrix کی form میں ہوگا اس کو آپ نے کیا کر لی نا ایڈ کر لیں نا تو یہ آپ نے solve کرنا ہے یہ solve کر کے آپ نے مجھے ویٹس ایپ پہ سینڈ کر دینا ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد ہمارے پاس question number five question number two three three کی طرح کا اس میں ہمارے question number three میں ہمارے پاس equation جو تھی ہم نے جلدی سے compare کر کے بنا لی تھی جب کہ ہمارے پاس question simplify ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس equation بنیں گی تو question number five question number five important question ہے میں ساتھ ساتھ important بھی بتانے کوشش کرتا ہوں جو important ہے آپ لوگ ان کو نشان لگا لیں find value of x and y x اور y کی کیا کرنی ہم نے value find کرنی ہے کہ سے find کرنی ہے if اگر وہ ہمیں کیا دے matrix دے گا تو ہی find کریں گے یہ دیکھیں اس نے کیا دیا ہمیں two zero x one y یہ matrix دیا ہوا one y three اور یہ matrix ایسے دیا ہوا ہے کہ ہم نے اس matrix میں addition بھی کرنی ہے multiplication بھی کرنی ہے اور پھر جا کے ہم نے compare کر کے equation بنانی ہے تو matrix x ہمارے پاس one x y zero two minus one is equal to matrix کے equal ہوگا order three cross three ہے is equal to four minus two three one six one یہ ہمارا question ہے اس کو ہمیں حل کرنے میں پہلے question کے بارے میں بتا دوں کیا کرنا دیکھیں سب سے پہلے left hand side لیں گے left side اور right side والا کام نہیں ہے لیکن left hand side کو solve کریں گے تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس left hand side میں پہلے ہم two کو multiply کر لیں two کو ہر number سے کیا کر لیں multiply کر لیں multiply کرنے کے بعد یہ پورا matrix جو ہے یہ آپ اس میں کیا کر لیں گے add کر لیں گے add کرنے کے بعد آپ دونوں matrix کو equal definition کے مطابق اس کے مطابق دونوں کو compare کریں گے تو جب compare کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہاں پہ equation بنیں گی میں یہ solve کرنے لگا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا left جو matrix ہے اس کو تو ایسی لکھیں گے solution two zero x one y three plus two کو multiply کریں two multiply by two multiply by one two x two y two zero two two four y multiply میں کر رہا ہوں تو کیا ہے two one two multiply by x two x two multiply by y two by two multiply by zero zero two multiply by two four two multiply by minus one minus two by and compare to add to add two plus two four zero plus two x x plus y to y two zero plus two x plus two y and one plus zero y plus four three minus two plus minus minus ہو گا یہ دیکھیں three plus اور یہ minus minus پھر two یہ ہم نے addition کی form میں لکھ لیا اور یہ کس کے equal ہوگا جو ہمیں دیا ہوا تھا four minus two three one six and one یہ یہ ہمارے پاس اب ہم simplify کر لیتے two plus two four two x اس میں کچھ بھی change نہیں آئے x plus two y one y plus four same رہے اور three minus two کیا ہوگا one آگی یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں four minus two three one six one اب یہ ہمارے پاس comparing form آ چکے ہیں اب ہم compare کریں گے ہمیں کیا ملے گا compare پہ equation ملے گی جیسے ہم نے question number three میں کی on comparing اب یہاں پہ تھوڑی سی میں چیز بتانا چاہوں گا دیکھیں ہم نے x اور y کی value find کرنی ہمارے پاس تین equation بن رہی ہے 2x 2x is equal to minus 2 x plus 2y is equal to 3 تو دیکھیں آپ 3 equation نہ بنائیں ہم نے صرف x اور y value find کرنی ہے یعنی جتنی equation ہوتی ہیں اتنے variable ہوتی ہیں تو ہمارے پاس 2 equation ہم use کریں گے اس کو نہیں لیں گے x plus y equal to 3 کیوں نہیں لیں گے کیونکہ اس میں دو variable ہیں ہمارا کام جبکہ single variable سے 2x equal to minus 2 اور 4y equal to 6 تو یہاں سے ہمارے دون value نکلیں گے تو دیکھیں لکھتے ہیں 2x equal to minus 2 یہ اپ equation number 1 ہو جائے گی اسی طرح equation number 2 کو کیا سے دیکھیں 4 y plus 4 y equal to 6 y plus 4 equal to 6 یہ اپ equation number 2 بن جائے گی ہم نے x y value نکال نہیں تھی اس میں سے بھی نکل سکتی ہے لیکن زیادہ آسان یہاں سے نکال نا ہے تو ہم اس ہی کو use کریں گے یہ نہیں کہ وہاں سے نہیں نکل سکتی تو اس کو simplify کرتے ہم from equation 1 اس کو میں آگے ہی simplify کر دیتا ہوں تا کہ نیچے ہم زیادہ بڑا کوئس نہ کر پائیں یہ ہی سے simplify ہو جائے گا کیا ہوگا جی ہم نے x کی ویلوی فائنڈ ہمارے پاس مائنس کا اور ویلو آگئی y کی 6 مائنس 4 یعنی 2 y equal to 2 یہ آپ کے پاس x اور y کی ویلوی آگئے تو یہ تھا ہمارے پاس question number 5 next ملتے ہیں انشاءاللہ question number 6 کے ساتھ اللہ حافظ